برطانیہ میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے باعث مہنگائی کی شرعہ میں کمی واقع ہوئی ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرعہ جلائی میں 6.8 فیصد تھی جبکہ جون میں یہ شرعہ 7.9 فیصد تھی چانسلر جیرمی ہنگ کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے جبکہ اس سال کے اختدام تک مہنگائی کی شرعہ کو نصف کریں گے احوال جانتے ہیں جعوید انائیت کی اس رپورٹ میں برطانیہ میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے بعد مہنگائی کی شرعہ میں بھی کمی واقع ہوئی ہے عداد و شمار کے مطابق جلائی میں مہنگائی کی شرعہ 6.8 فیصد رہی جبکہ جون میں یہ شرعہ 7.9 فیصد تھی واضح ہے کہ گزشتہ برس مہنگائی کی شرعہ 11.1 فیصد تک جا پہنچی تھی تاہم مہنگائی میں کمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوگی بلکہ ان کی قیمتوں میں صرف اضافہ سست ہوگا آفیس فور نیشنل سٹیٹکس کے مطابق کھانے پینی کی چند اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی باوجود مجموعی طور پر قیمتیں گزشتہ برس کے نسبت اب بھی 15 فیصد زیادہ ہیں رپورٹس کے مطابق انرجی، فود، الکوہول اور ٹوبیکو کی جو قیمتیں مہنگائی کا سبب بنتی ہیں ان میں گزشتہ ماں تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور یہ 6.9 فیصد پر رہیں بینک آف انگلنڈ شرح سود کو تبدیل کرنے کے لیے نشاہ کی قیمتوں پر نظر رکھتا ہے شرح سود اب بھی بینک آف انگلنڈ کے 2 فیصد کا حدف سے 3 گناہ زیادہ ہے اور معاشی ماہرین کے مطابق بینک آف انگلنڈ مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ستمبر میں شرح سود میں مزید اضافہ کر سکتا ہے چانسلر جریمی ہنچ نے کہا کہ اخراجات زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت منصوبہ بندی پر کام کر رہی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں معمولی کمی ہماری آخری لائن نہیں بلکہ ہمیں روا برس کے اختام تک مہنگائی کی شرح کو نصف کرنا ہے شرح چانسلر ریچل ریورز نے کہا کہ دیگر بڑی معاشتوں کے مقابلے میں برطانے میں اب بھی مہنگائی بلند سطح پر ہے تیرہ برس کی ناہل حکومت اور معاشی افراد افریق کے سبب کام کرنے والے لوگوں کی حالت اب تر ہے جوید نائت سی این ای نیوز